بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر اور عصر کی قسم کے انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاقید کرتے رہے رب عوض بکا منہم ازات الشیعتین وعوض بکا ربن یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین استفہ و لعنت الدائمت الباقیت علی عدائہم اجمارین من الانی لقیام یوم الدین اما بعد فقط قال علی بن عبی طالب علیہم السلام اللہ الرحمن 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 الرحیم اس خواب ما کانا ابتداء فعما ما کانا ان مسئلت فحیاؤن و تزمم و اوسی کن نفسی بی تقواللہ عزیان محترم اس پہلے خطبے میں مولا کے قول کے ساتھ اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروادگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے اس لئے کی تقوی پروادگار وہ چیز ہے جس کے بار بار کہنے کی تاقید کی گئی ہے تاکہ انسان اپنی زندگی میں تقوی پروادگار کو بھولانا سکے فراموش نہ کر سکے کیونکہ تقوی پروادگار بھولنے کی چیز یا بھولانے کی چیز نہیں ہے اگر انسان نے تقوی پروادگار کو بھولا دیا تو اس کا مطلب کی وہ راہ خدا سے دور ہو گیا خدا کا راستہ اس سے چھوڈ گیا چھوڑ سکتا ہے بلکہ چھوڑ گیا اور اگر انسان کو تقوی پروادگار یاد ہے تو خدا جس راستے پر چاہتا ہے انسان اس راستے پر چلے گا خدا جہاں لے جانا چاہتا ہے انسان وہاں جائے گا لہذا تقوی پروادگار ہوتا نہیں بعض چیزیں ہیں اس کے لئے کہایا تھا ہی دیکھئے بھولی اگر نہیں جب کہا جاتا ہے تو کہایا دیکھئے خیال لکھئے کہ بھولی اگر نہیں اس چیز کو باقی چیزوں میں تو سکتا ہے شاید مجازن کہتے ہوں ہو سکتا ہے کہ شاید واقعیت نہ ہو لیکن تقوی پروادگار واقعی وہ چیز ہے جس کو انسان کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے بھولا ہے بلکہ وہ درواقع اپنے آپ کو بھولا ہے تقوی پروادگار انسان کو اس کی ویلو کا احساس دلاتا ہے کہ تمہاری کیا ویلو ہے کام ہوتے نا انسان بعض اوقات کسی انسان سے کہیے کہ آپ فلان کام کی جگہ نہیں ہے ہماری ویلو نہیں ہے ہماری ویلو ڈاؤن ہو جائے گی سٹیٹس نہیں ہے ہمارا یہ کسی اچھے خاصے انسان سے کہجئے کہ آپ روڑ پر جھوڑو لگا دیجئے آپ نالی صاف کر دیجئے نہیں یہ کام ہمارا تھوڑی ہے لڑ جائے گا آپ سے کیا سمجھتے آپ ہم کو ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیوں اس لئے کہ دنیا میں ایسے کام اب یہ سمجھ سمجھ کا فرق ہے ہمیشہ ایسا ہوتا نہیں ہے یہ ہم اس کی سمجھ آپ کو بتا رہے ہیں ورنہ اس پہ بھی ڈسکس ہو کہ کہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہاں نہیں ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کیسے نہیں ہو سکتا ہے ایسا نہیں بڑے بڑے لوگوں نے ان کاموں کو بھی کیا ہے حالات پڑ جائے تو آدمی کو کرنا چاہیے لیکن برحالہ بھی اس پہ بحیث نہیں ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ دنیا میں ہر کام ہر آدمی نہیں کرتا ہے یہ کہا جائے کہ ہر آدمی کے لائق ہر کام نہیں ہوتا ہے بلکہ کچھ کام ہوتے ہیں جو آدمی کے اسٹیٹس کے مطابق ہوتے ہیں کچھ انسان کے اسٹیٹس سے ڈاؤن ہوتے ہیں لو ہوتے ہیں اس کو انسان ہاتھ نہیں لگاتا ہے تقوی پروادگار انسان کو بتاتا ہے کہ دیکھو تمہارا میعار کیا ہے تمہارے میعار کے مطابق کون سے کام ہیں اور کون سے کام تمہارے میعار کے مطابق نہیں ہیں اگر کوئی لو یا ڈاؤن کام کو انسان کرے گا تو اس کا اسٹیٹس ڈاؤن ہو جائے گا اس کی ویلو گر جائے گی تقوی پروادگار بتاتا ہے کہ دیکھو یہ یہ کام کرنے سے تمہاری ویلو ڈاؤن ہو جائے گی ہو سکتی نہیں ہے یہ جو دنیا کی مثال ہیں اس میں ہو سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہو سکتا ہے کہ ویلو بڑھ جائے لیکن تقوی پروادگار میں یقینی فیصلہ ہے کہ جس چیز کو ہم کہہ رہے ہیں اس کو کرو گے تو تمہاری ویلو بڑھے گی اور جس چیز سے ہم منع کہہ رہے ہیں اگر اس کو کیا تم نے تمہاری ویلو گرے گی لہذا تقوی پروادگار انسان کو دنیا و آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا و آخرت میں عزت بھی بخشتا ہے آئیے ہمیشہ کی طرح ہے سب سے پہلے مولا متقیان کے بیان کی روشنی میں متقی کے صفات میں سے ایک صفت جیسا کی مولا فرماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں جن کے ہاں حلم میں بھی علم پایا جاتا ہے جن کے ہاں حلم حلم کسے کہتے ہیں حلم کہتے ہیں مردباری کو حلم کہتے ہیں ایک طرح کے برداشت کو انکساری ایک طرح کی یہ عربی کا لفظ ہے اردو میں اس کے نزدیک ترین معنی تو بتایا جا سکتے ہیں حلم اور صبر میں تھوڑا سا فرق ہے ایک طرح کا صبر ہوتا ہے ایک طرح کی انکساری ہوتی ہے کہ دوسرے کی بات کو سن کے مثلا برداشت کر لینا اس لئے کی بیچارہ نادان ہے دوسرے کی کمیوں کو برداشت کر لینا اس لئے کی بیچارہ نادان ہے اس لئے کہ اگر دونوں برابر لڑنے لگیں گے تو ہم نے کسی موقع بتایا نہیں تھا کہ عربوں میں یہ محورہ مشہود ہے کہ جب دو لوگ لڑتے ہیں تو عرب کہتا ہے کہ ہم کو یہ طرح کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے کون بڑا جاہل اس لئے کہ لڑائی اور جھگڑا ہمیشہ جہالت کی طرف سے ہوتا ہے تو اگر دوسرا سمجھدار اور عالم ہے تو اس کو برداشت کر لینا اور اگر نہیں برداشت کر اس کا مطلب کہ یہ بھی اسی کی طرح جاہل تو حلم اور دوباری البتہ یہ اپنے لئے ہیں دین کے لئے نہیں ہیں دین کے لئے دفاع ضروری ہے دین کے لئے دیفنس ضروری ہے یہ غلطی نہ ہونے پا امی معصومین علیہ السلام اپنے متعلق حلیم تھے حلم تھا ان کے اندر لیکن دین کے مسئلے میں دفاع کرتے تھے دین کو پائمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے لہٰذا حلم میں بھی علم ہے یعنی حلم بھی جو ہے وہ علم کے مطابق ہونا چاہیے دنیا کی بنیادی اور سب سے بڑی چیز کا نام علم ہے ہم ابھی علم پہ گفتگو نہیں کر سکتے نہ ہی اس جملے پہ ساتھ تفصیل میں جائیں گے لیکن برحال دو چار جملے کبھی موقع ہوئے تو علم پہ تفصیلی بات کریں گے آپ سے دنیا کی بنیادی چیز علم ہے بیسک چیز اور سب سے بڑی چیز علم جس کے پاس علم ہے وہی بڑا ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے دنیا کی ساری چیزیں ہوں لیکن وہ بڑا نہیں اب آپ یہ کہیے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ مثلا لوگ پڑھے لکھوں کا اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے کون نہیں دیکھتا دیکھنے والے کیوں تو دیکھئے کہ اس کا میار کیا کون پڑھے لکھوں کا اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا ایسے موقع جو مثال ہم دیا کہتے ہیں چوروں کے رمیان جو ماہر چور ہوتا ہے اس کی چوروں کے بیچ میں بڑی ویلو ہوتی ہے لیکن چوروں کے گروہ سے باہر آئے وہاں ویلو ہو تو سمجھئے کی واقعی ویلو ہے جو ماہر گرہ کٹ ہے اس کی گرہ کٹ کے بیچ میں بڑی ویلو ہوتی ہے لیکن اس گروہ سے باہر آئے اس کے بعد ویلو ہو تو سمجھئے کی ویلو لہٰذا جاہل کی بھی جاہلوں کے بیچ میں بڑی ویلو ہوتی ہے لیکن یہ جاہل کا بھی عالموں کے بیچ میں آئے اور ویلو ہو تو سمجھئے کی بھی ویلو ہے کی نہیں لیکن ہاں علم وہ چیز ہے کہ اگر جاہل کے پاس زرا سے بھی عقل ہے زرا سے بھی علم ہے تو یہ اس کی ویلو کرے گا کیوں اس لیے کہ علم کی ویلو علم کا احترام یہ عقل کا تقاضہ اور علم ہی وہ ہے جو ہر چیز کا راستہ دکھاتا ہے روشنی ہے نور ہے ہر چیز کا راستہ اس کے بعد انسان کچھ کھا نہیں سکتا انسان محتاج ہے علم کا کسی اور چیز کا انسان اتنا محتاج نہیں ہے بلکہ کافیت تک تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہی نہیں لیکن علم کا انسان محتاج ہے جب تک انسان کے پاس علم نہیں ہو انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے لہٰذا حلم میں بھی ان کو علم چاہیں آئیے مولا کے جس جملے کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کی وضاحت میں تھوڑی سی گفتگو کریں مولا فرماتے ہیں صحابت کی تعریف کر رہے ہیں مولا لوگوں کی سب کی کوشش ہے کہ ہم لوگ سخی بنے ہیں دیں نہ دیں لیکن سخی بن جائیں سخی کہلائیں یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ہم چاہتے ہیں ابھی آگے ہم اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے چاہتے ہیں کہ اگر ایک دیں تو دس لوگوں کے بیچ میں بتایا جائے تاکہ ہر آدمی کہہ کہ سخی ہے یہ وہ ایک محبت ہوتی ہے نا نام کی ابھی ہم آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں مولا کہتے ہیں السخا سخاوت کسے کہتے ہیں مَا كَانَا اِبْتِدَاءً کہ جو کی ابتداءن ہو ابتداءن مطلب کیا یعنی خود سے انسان سلوت کو محسوس کرے دے دے اگلے جملے سے ابتداءن بھی واضح ہوتا ہے سخاوت وہ ہے جو ابتداءن ہے فَأَمَّا مَا كَانَا اَنْ مَسْأَلَتِ لیکن وہ چیز کی جو سوال کرنے کی بنیاد پہ ہے ایک آدمی آیا اس نے مانگا تب ہم نے دیا تو مولا کی نگام یہ سخاوت نہیں پھر کیا ہے سخاوت پھر یہ کیا کہ سخاوت نہیں یہ حیاء ہے یہ اپنے آپ کو ذلت سے بچانے کا راستہ ہے ایک آدمی نے آ کے آپ پہ دروازے پہ مانگ لیا تو اب انسان کو حیاء اور غیرت آتی کہ اس نے مانگا ہے اب نہ دیں تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے تو کبھی انسان اپنی حیاء کو مٹھانے کے لئے دیتا ہے کبھی انسان اس لئے دیتا ہے کہ نہیں دیں کہ تو ذلت ہوگی تو اس نے مانگا ہے وہ نہ دیں خالی یہاں جائے تو اچھی بات نہیں تو انسان دے دیتا ہے یعنی علی ابن عبی طالب کی نگاہ میں کسی کے سوال کرنے کے بنیاد پر کوئی دیتا ہے تو کمال اخلاص اس میں نہیں ہوتا ہے مکمل اخلاص اور عجر پر وردگار تب ہوتا ہے کہ جب انسان کمال اخلاص کے ساتھ دے کوئی چیز شریک نہ ہو یہ نہ ہو کہ ہمارا نام ہوگا یہ نہ ہو کہ ہماری حیاء اس میں شامل ہو یہ نہ ہو کہ ہماری ذلت سے بچنے کیلئے ہم اس کو دے دیں تو یعنی سخاوت اس چیز کا نام ہے جس کے لئے انسان کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ سوال ہو تو دیں اس چیز کا انتظار نہیں ہونا چاہیے کہ سوال ہو تو دیں اور اہم چیز ہے اس کو سمجھیں تفصیل میں جانا شاید مناسب بھی نہ ہو سخاوت وہ نہیں ہے جس کے لئے انسان کو اس بات کے انتظار ہو کہ کوئی آ کے مانگے تو دیں بلکہ سخاوت کیا ہے کہ انسان دیکھے کہ کون ضرورت مند ہے تلاش کرے ڈھونڈے اور ڈھونڈنے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ صاحب دینا تو ہم کو مثلا وئی ہزار روپے ہیں کوئی آئے گا دیں کہ تب بھی وئی ثواب ہے اور ڈھونڈنے کے دیں کہ تب بھی وئی ثواب نہیں فرق دونوں کے ثواب میں فرق ہے ہو سکتا کہ کوئی آ کے دے دیا تو مولا کے اس قول کے مطابق اگر انسان کی اپنی حیاء اور ذلت کا مادہ شامل ہوگے تو ثواب ہی شاید نہ ہو یا ثواب بہت کم ہو جائے لیکن اگر آپ ڈھونڈنے کے گئے تو جو آپ ڈھونڈنے میں کوشش کر رہے ہیں خود اس کا بھی ثواب ہے اور ہم تو علی کے ماننے والے ہیں ہم تو رضا پرودگار کیلئے آمال کرتے ہیں ثواب کیلئے ہم کہاں کرتے ہیں ثواب تو رضا پرودگار کے سامنے بہت چھوٹی سی چیز کا نام ہم تو اس لئے آمال کرتے ہیں کہ ہمارا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے ہم تو اس لئے آمال کرتے ہیں کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے تو خدا یہ چاہتا ہے کہ اگر آپ کو اس نے مال دیا ہے تو یہ مال مستحق تک پہنچے اور اگر مستحق تک پہنچنا ہے تو اس میں کوشش بھی کرنی ہوگی ڈھوننا بھی ہوگا تلاش بھی کرنا ہوگا اور اس کے دروازے جانا ہوگا جب محتاج کسی مالدار کے دروازے پہ آتا ہے تو اس کو احساس کم تری محسوس ہوتا ہے یعنی اپنے کو زلیل محسوس کرتا ہے کہ ہم مانگنے جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس کی غیرت بھی ٹوٹ جائے لیکن جب کوئی دینے والا کسی ضرورت مند کے دروازے پہ جاتا ہے تو اس کو ایک اندرونی خوشی ہوتی ہے اور ضرورت مند کی غیرت باقی رہ جاتی ہے تو کون سادہ بہتر دینے والے کو جانا چاہیے نہ کہ لینے والے کے انظاریں بیٹھے رہے ہیں کہ یہ آیا ہے ہم آیا فیشن ہیں کہ ہم لوگ پیسے رکھے رہتے ہیں رکوم شریعہ اور اس کے انظار میں ہوتے ہیں حتیٰ خمس نکال کے بھی جس کے لئے کوشش یہ ہے کہ فوراں دے دینا چاہیے رکھے رہتے ہیں کہ لوگ آئیں گے تو اس میں سے بھی تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں کہ اب اگل آئے گا تو اس کو دیں گے پھر اگل آئے گا تو اس کو دیں گے ہم لوگ ہاتھیمتائی کی صیرت کو زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت مولا کائنات کی صیرت کے صحابت کے میدان میں دونوں کا نام ہے لیکن دونوں کی صیرت میں دونوں کی صحابت میں زمین و آسمان کا فرق ہے مولا کائنات کو یہ پسند نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک دروازے کے بعد اس کی حاجت باقی رہ جائے کہ اس کو دوسرے دروازے پیانے کی ضرور پر فرق پہچانی ہے تو ہماری صحابت عجیب عجیب تحقی ہوتی لہٰذا اگر ہم کو عجر و ثواب چاہیے تو ہم کو کامل اخلاص کے ساتھ صحابت کرنی پڑے گی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو صحابت میں بھی ہم تھوڑا سا داؤں پیج سے کام لیتے ہیں کہیں اپنی اخل مندی جب کسی کو دینا ہوتا ہے مستحق کو تو تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اصلاً صحابت کے خلاف ہیں ایک چیز ہم نے اس سے پہلے بھی جملہ کہا ہے کہ ہمارے یہاں جب صحابت ہوتی ہے یہ جب دی جاتی رقوم شریعہ تو ہم غریب کی حلب کم کرتے ہیں غربت کی حلب زیادہ کرتے ہیں غریب کی حلب الگ ہے غربت کی غریب کی حلب کیا ہے غریب کی حلب یہ ہے کہ جب ہم اس کو دینے تو اس کی غربت ختم ہو جائے یہ غریب کی حلب ہے اور اگر ہم دیتے رہیں اور وہ غریب باقی رہے تو یہ غریب کی حلب نہیں ہے یہ غربت کی حلب ہے کہ تم اتنے ہی رہو بڑھنے نہ پاؤ بعض اوقات دینے والے اس فکر سے دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے برابر ہو جائے اب درست تو مجبوری یہ دینا ہے یا مجبوری نہیں ہے تو دوسرے مسائل لیکن ادھر سے یہ بھی ڈر ہے کہ ایسا نہ ہوگی ہمارے برابر ہو جائے ہم تو پرانے رئیس ہیں یہ آج چار دن کا آدمی کما کے ہمارے برابر ہو جائے گا ہمارے ساتھ بیٹھے گا تو ہم کو برداشت یہ سخاوت نہیں یہ انسان کو محتاج بنانا ہے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے یہ نظام پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا نظام الہی یہ ہے کہ غریب کی ایسی حلپ ہو کہ اس کی غربت ختم ہو جائے آپ دیکھیں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگ سوال کرنے آتے تھے تو رسول یا ایم اے معصومین علیہ وسلم کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کو ایسا راستہ پہلے موقع پر تو راستہ دکھاتے تھے آپ سیرت دیکھیں اس لئے کہتے ہیں کہ واقعات پر کبھی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ سیرت پر فیصلہ ہونا چاہیے اگر آپ کو کوئی آدمی واقعات کی منیات پر فیصلہ سنائے تو سمجھ لیجئے کہ اس کو پوری سیرت نہیں معلوم ہے اور آپ کو یہ نہیں بتا رہا اور اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں واقعات کہ سائل آیا سوال کرنے والا آیا اور ایمہ نے دے دیا بہت واقعات لیکن اس کے ساتھ وہ بھی واقعات ہیں کہ سائل کو سوال کرنے سے روکا کہ اس کو سوال کرنا ہی نہ پڑے ایسے بھی واقعات ہیں کہ جہاں پہ سائل کو سوال کرنے سے پہلے ایسا طریقہ بتائے کہ اس کی غربت دور ہو گئی بہت سیسے واقعات ہیں ایمہ معصومین نے محتاجوں کی غربت کو دور کیا لہذا سب سے پہلی کوشش یہ کہ جب غریب سامنے ہو سوال کرے یا نہ کرے گا معلوم ہو جائے تو پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری کہ ہم اس کی غربت کو دور کریں اور آج آپ دیکھیں آپ دوسرے فرقے اور دوسرے مذاہب میں یہ سسٹم ہے جو ہمارے یہاں چودہ سو سال پرانا سسٹم ہے اس پہ ہمارے یہاں عمل کم ہو رہا ہے دوسری قومیں اس پہ عمل کر کے ہم سے آگے نکلی جا رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ ان قوموں میں آپ کو غریب نہیں ملیں گے یا برائیں نام ملیں گے ہم نام نہیں لیں گے ان فرقوں کا اور ان قوموں کا لیکن آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں آپ کے بامبے میں ہی سے بہت سے ہندوستان میں ہے دوسری جگہوں پہ کیوں؟ اس لئے کہ وہ لوگ غربت کی ہیلپ نہیں کرتے ہیں وہ غریب کی ہیلپ کرتے ہیں ہم لوگ غریب کی کم کرتے ہیں غربت کی زیادہ کرتے ہیں یہ ایک نزاکت ہے مسئلے کی لہٰذا کبھی بھی ہیلپ میں یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے یہ تو غریب ہے ایسا نہ ہمارے برابر ہو جائے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے ذرا سا کسی کو تھوڑا اوچھا دیکھ لیا فوراں ہے ایسا کیسے ہوگی ہمیں نے پیسہ دیا تھا ہمارے سامنے بولا دیا تھا تو خرید تھوڑی لیا تھا آپ نے پیسہ دیا تھا صدقہ اس سے پہلے کی ضرورت من کے ہاتھ میں جائے خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے اگر آپ کو اس حدیث پر بھروسہ ہے تو آپ نے اس کو نہیں خدا کو دیا تھا اور خدا کے دیئے ہوئے پر کون سا حسان جاتا رہے ہیں آپ جس چیز کو آپ نے خدا کو دیا ہے خدا نے پورا وجود دے دیا اور ایک بار بھی حسان نہیں جاتایا آپ نے چار پیسے دے کے حسان جاتا دیا کفرانے نعمت نہیں ہے یہ پہلا پوائنٹ دوسری چیز بعض اوقات دینے میں دیکھیں بہت بڑی چیز نے غریب کے لیے کہ وہ اپنی خودداری کو باقی رکھے خودداری کو باقی رکھنے کے مطلب کیا ہے کہ کہیں سے یہ ثابت نہ ہونے پائے کہ یہ ضرورت مند ہے اب کیسے غربت ثابت ہوتی بہت اوقات جو لوگ اس چیز کو تھوڑا سا اوپن بات کرے لیکن بہرحال جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گی جن لوگ اس بات کے انتظار ہوتا ہے کہ ہم کو ہیلپ چاہیے مدد چاہیے وہ اپنی بھگل بنا لیتے ہیں یہ بھگل خاص بڑھ ہوتا ہے حالت ایسی بنا لیتے ہیں کپڑے تھوڑا سا پھٹے عجیب سے چہرہ عجیب سا تھوڑا سا آمد و رفت بات چید گفتو باتوں میں بار بار اظہار کرنا اس چیز کا اپنی محتاجی کا لیکن جو انسان خوددار ہوتا ہے وہ انسان ہر جگہ پہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں سے ہماری کمی لوگوں کے سامنے نہ آ جائے اپنی غربت کو چھپا کے رکھتا ہے وہ صرف ذات پروادگاہ سے سوال کرتا ہے وہ کسی اور کے سامنے اس چیز کو ظاہر نہیں ہونے دیتا ہے آپ کو ذرا بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کی جیب خالی ہے یا اس کی جیب میں ہزاروں اور لاکھوں ذرا بھی یہ اس کا فن ہے اور یہ ہونا چاہیے انسان کو اپنی محتاجی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنی چاہیے یہ انسان کی غیرت کا سوال ہے اور یہ انسانی غیرت نہیں یہ قومی غیرت بھی ہے اب دو طرح کے لوگ ہو گئے جو صدرت مند ہیں ایک وہ جنہوں نے غیرت کو خودداری کو بچا لیا حالت کو ایسا نہیں منایا ایک وہ کی جو بیچارے ہیں کتنا بھی مل جائے لیکن ویسے ہی کتنا بھی مل جائے لیکن ویسے ہی اب یہ دینے والا جس کو دیکھنے میں جس کی حالات خراب دیکھتا ہے اس کو دیتا ہے اور جس کے حالات مناسب ہوتے ہیں اس کو نہیں دیتا ہے یہ کیا جدہ دیکھنے میں خود ہی ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہیں ہنستے کھیلتے رہتے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک کپڑے ٹھیک 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 آنا جانا ان کو کیا ضرورت ہے پہلے ان کو ضرورت ہے اس لئے کہ وہاں جو آپ ہلپ کر رہے ہیں وہاں تو غریب کی ہلپ ہے ہی ہے یہاں غریب کے ساتھ ساتھ اس کے خودداری کی بھی ہلپ ہے اگر خدا نہ خواستہ اس کی خودداری ٹوٹ گئی تو ایک قوم میں مانگنے والا اور بڑھ جائے گا لہذا یہ کوشش ہو کہ مانگنے والا لہذا یہ نہیں نہیں آپ دیکھیں اس کے ایکچول حالات ہاں یہ بھی نہیں کہ بغیر حالات معلوم کیے اس کے حقیقی حالات کو دیکھیں حالات دیکھنے کے بعد اس کے حساب سے فیصلہ کر لہذا اس کو جلد جلدی اگلا پوائنٹ بعض اوقات جا ہم دیتے ہیں رکوم شریعہ دیتے ہیں اکثر تو رکوم شریعہ دی جاتی ہے اس کے علاوہ تو بہت مشکل سے ہی نکلتا ہے بعض اوقات جا ہم دیتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ ہمارے ٹیسٹ سے ملتا ہے کی نہیں ملتا ہے یہ آدمی پہ پسند نہیں اس کے فکر ہمارے فکر سے ٹیلی نہیں کرتی جستہ نہیں ہم کوئی آگنے آپ کو جستہ نہ جستہ میہان نہیں ہے اسلام کو جستہ ہے کی نہیں جستہ اسلام کی نگاہ میں کیا ہے اسلام کے سسٹم پہ عمل کر آئے کی نہیں کرتا ہے مثلا غیبہ تو رہی تو اس نے کہا نہیں بھائی ہم غیبت نہیں سنتے اب آپ مالدار تھے آپ کو ٹیسٹ پہنچ گیا ہے غریب ہوگی اس نے ہم کو ٹوک دیا صلاح ہو بیٹا اس بات تم کو نہیں دیں گے ہے کی نہیں ہے اس مطویٰ تم کو ہم نہیں دیں گے اگر اتنی سی بات پہ آپ ناراض ہو گئے چار پیسے جو کی آپ کا ہے نہیں اسی کا حق ہے خدا نے بات ورہ امانت دے کے آپ کے امتحان لیا ہے وہ آپ نے روک لیا اور آپ تو صبح سے شام تک گناہ کیا کہتے ہیں اگر خدا روک لے ایسے ہی ایسی بہت ساری چیزیں تو ہم نے غیبت بہنوانے مثال کہا صرف مزاج نہ ملے تو کس کو دیں گے اس کو دیں گے جس سے ہمارا مزاج ملا تو معلوم یہ ہوا کہ آپ اپنے مزاج کی دکانتہ دی کر رہے ہیں مال شریعہ رقم شریعہ نہیں دے رہے ہیں مزاج کو پرموٹ کر رہے ہیں اپنی فکر کو پرموٹ کر رہے ہیں یعنی وہ کہا جائے کہ اسلام پیچھے ہو گیا ہمارا مزاج آگے ہو گیا اسی لیے اگلا پائنٹ بہت سارے پائنٹ بہت تفصیلی گفتگو ہے لیکن دامنے وقت میں تھی گنجائش نہیں ہے خودبے میں تفصیلی بات ہو اسی لیے اسلام میں جو اس کا نظام ہے سسٹم ہے وہ یہ کہ ساری ہیلپ سینٹرلائز ہو اور جو کسی عالم کی زیر نظر اس کی رہنمائی میں ہو وہ یہ طے کرے گا کہ کون زرورت مند ہے کون زرورت مند نہیں ہے سب سے پہلی چیز سینٹرلائز ہو کیونکہ اس میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اگر اندھیدی میں دس آدمی الگ الگ دیں تو ایک آدمی جس کو ہزار روپے کی زرورت ہے دسوں سے جا کے ہزار ہزار مانگ لے گا تو ہزار کی زرورت ہی دس ہزار مل گیا اس کو اور جو بیچارہ خوددار تھا اس کو دس ہزار کی زرورت ہی یہ نو ہزار جو ایک جگہ پہ اضافی جا رہا ہے یہ بچ جائے گا اس سے شاید نو آدمی کی یا کسی حد اقل ایک آدمی کی کمک مدد ہو سکتی ہے ہے کی نہیں اور کہاں مدد ہونی چاہیے کہاں نہیں ہونی چاہیے کس کی پہلے ہونی چاہیے کس کی بات میں ہونی چاہیے کس کی زیادہ اہم ہے کیسے ہونی چاہیے یہ چیزیں ہم کو اسلام نے بتائی ہے شریعت میں بتایا ہے قرآن نے بتایا ہے اور احکام شریعہ احکام قرآن کو سب سے بہتر بتانے والی ذات کا نام علی یہ مت کہی ہے کہ اپنے لئے بات نہیں اپنے لئے پورے سسٹم کی بات کر رہا ہے ہمیشہ کہ ہم جو ہے وہ کوئی ٹھیکہ لکھا کے دھوڑی آئیں آج ہے کل نہیں لیکن نظام ہمیشہ رہے گا بعض وقت ہم سے بھی لوگ آ کے پوچھتے ہیں مولانا فلان جگہ ایک ضرورت مند ہے دے کی نہ دیں یہ کریں کی نہ کریں وہاں نہ کریں ہم نام نہیں لے رہے ہیں علاقوں کا تو اس ایری ہے کہ مولوی کے نام بتاتے ہیں جائیے اس مولوی سے پوچھئے یا تو وہ جانتا ہوگا اگر نہیں جانتا ہوگا تو نکواری کر کے آپ کو بتائے گا چونکہ یہ عالم ہے لہٰذا اس کے اوپر ذمہ داری جائے گی اور وہ سمجھتا ہے ذمہ داری اس کو بیچ میں واسطہ بنائیں اس کو وسیلہ بنائیں اب اس پر پھر بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں لیکن ہم نے جیسے کہا کہ اس میں اتنی وقت نہیں ہے کہ ہم ان تفصیل کو پیش کریں لیکن جب یہ نظام ہمارے یہاں آ جائے گا تو سخاوت سے لے کے رقوم شریعہ کی البتہ یہ بات ہے بات چونکہ بیچ میں مثال میں آگئے رقوم شریعہ کی کہ رقوم شریعہ یہ جو عام طور سے رائج لفظ سخاوت ہے اس سے ہٹ کے یہ تو انسان پر واجب انسان کو دے نہیں دینا سخاوت وہ ہے جو انسان کسی کی ضرورت کو محسوس کر کے اپنے پاس سے دے دے اس کو سخاوت کہا جاتا ہے لہٰذا چاہے رقوم شریعہ ہو چاہے اپنے مال سے اب جہاں انسان کو ضرورت محسوس ہوئی دے دے وہ اس بات کا انتظار نہ کرے کہ مانگا جائے تو دیا جائے گا نہیں اگر اس نے اس بات کا انتظار کیا کہ مانگا جائے تو دیا جائے گا تو مولای قرآن کی جملہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ مانگنے کی بنیات پر دینے والا یا تو غیرت کی بنیات پر دے رہا ہے یا اپنی زلط کو بچانے کیلئے دے رہا ہے لہذا اس کا عجل و ثواب اس حد تک نہیں ہو سکتا ہے یہ مال بہت اہم چیز ہے جو خدا اندہ مطال نے ہمارے پاس بطور امانت دیا ہے اور اسی مال میں ہمارے ایمان کا امتحان ہے اسی مال میں ہمارے ایمان کا امتحان ہے کہ ہم اپنے ایمان پر کیسے عمل کر رہے ہیں اور اس مال کو کیسے خرچ کر رہے ہیں پھر کہیں گے کہ یہ تفصیلی گفت ہوئے کبھی موقع ہوئے انشاءاللہ تفصیل سے ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے کی کس طریقے سے یہ ایمان کے امتحان ہے اور کیسے کیا ہونا چاہیے لیکن بہرحال انسان کو اس مسئلے میں بہت زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے کہاں مال خرچ ہونا چاہیے کہاں نہیں کہاں کتنا کہاں کیسے تاکہ انسان صحیح مقام تک صحیح چیز کو پہنچا سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ بکا من حمزات الشیعاتین واعوذ بکا ربن یحزرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ من دہرته القائلون ولا يحسین نعماه العادون ولا يودی حقه المجتهدون اللہم سلی و سلیم علی صاحب الدعوة النبویہ اللہم اسولی علیہم عمد و عالم عمد والسولت الحیدریہ والعسمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمأسر الجعفریہ والعلوم الكاظمیہ والزیداء رضویہ والجود التقویہ اللہم اسولی علیہ محمد و عالم محمد والنقابت النقویہ والحیبت العسکریہ اللہم اسولی علیہ محمد و عالم محمد والغیبت الہیہ اللہم اسولی علیہ محمد و عالم محمد واللہ و لعنت الدائمت الباقیت و علیہ دائهم اجمعین من اللہ نیلا قیام یوم الدین اما بعد اس دوسرے خطبے میں بھی ایک بار پھر اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقویہ پروادگار کی تاقید کرتے ہوئے اس لیے کی تقویہ پروادگار میں ہی انسان کی کامیابی اور عزت کا راز چھپا ہے اس ہفتے کے اہم ترین مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت چار شعبان المعظم اکات دو مناسبات کا پچھلے ہفتے بھی ذکر ہم نے کیا تھا اس لیے کی چاند آگے پیچھے ہو اس سے دبارہ سے چار شعبان المعظم و لارت حضرت اب الفضل عباس اللہ علیہ وسلم جو کی آج ہی کی تاریخ ہے اور آج ہی کے دن ہے بعض روایتوں کے حساب سے یہ تاریخ ہے اور بعض روایتوں کے حساب سے دوسری جس کو آپ منا چکے ہیں اس علمبردار کربلا کی و لارت کی موارک باد آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اپنے اور آپ کی طرف سے تمام علماء مراجعہ ولی فقی اور بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اللہ اللہ محمد 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 دوسری مناسبت جو بعض روایتوں کے حساب سے پانچ تاریخ یعنی کل کی تاریخ ولادت باسعادت حضرت امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام اور اسی تاریخ میں بعض روایتوں کے حساب سے شہزادہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی و لارت پاس اور اسی طریقے سے آنے والی سات شابان ولاد باسعادت حضرت جناب قاسم علیہ السلام اور پھر بعض روایتوں کے حساب سے آنے والی گیارہ شابان کو ولاد باسعادت شہزادہ حضرت علی اکبر علیہ السلام آپ دیکھئے یہ ساری مناسبتیں اگر دیکھا جائے تو ڈیاریکٹ کربلا سے ریلیٹڈ ابھی کل کی ولادت سرکار سید شہدہ کی آج کی ولادت کل کی دونوں ولادت سات تاریخ کی ولادت گیارہ تاریخ کی ولادت یہ سب شہدہ کربلا اور نہ یہ شہدہ کربلا فلسفے کے مطالق امام حسین کے جو خدبات اور اقوال ہیں اس کے بعد جو چیزیں بہت مشہور سامنے آتی ہیں وہ یا تو جناب علی اکبر کا قول کہ بابا اگر ہم حق پہ ہیں تو ہم کوئی اس بات کی فگر نہیں کہ ہم موت پہ جاگے رہے ہیں یا موت ہم پہ آگے ہیں اسی طریقے سے جناب قاسم کا قول کہ موت ہمارے لئے شہد سے زیادہ شیری عمر دیکھئے اور جملہ دیکھئے اس معرفت اور اس عظم کے ساتھ اس ساری یہ یقیناً اگر اتفاق ہے تو بہترین اتفاق شابان المعظم میں یہ اتفاق ہے تو بہترین اتفاق ہے اس لئے یہ وہ شخصیات ہیں کہ ان کا ذکر ذکر کربلا کے بغیر نہیں ہو سکتا کتنا بھی انسان چاہیں لیکن جب بھی ان کا ذکر کرے گا ذکر کربلا ہوگا اور ذکر کربلا جب بھی ہوگا تو ذکر کربلا در واقع ذکر انقلاب ذکر کربلا ذکر انقلاب تو خدا وند مطال نجوین مناسبتوں کا ایک سلسلہ رکھا ہے ادھر ماہ شابان شروع ہوا اور ادھر کربلا کا ذکر شروع ہوگیا کربلا انقلاب 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 جو دنیا کا اصل انقلاب ہے اس انقلاب کی مناسبت بھی ہم نے اسی مہینے میں رکھی انسان اپنے آپ کو کربلا سن سن کے انقلاب کیلئے اتنا آمادہ کر لے کمام زمانہ کے انقلاب میں شریک ہونے والے سپاہی کے اللہ کوشش کرنی ہوگی نا ہم کو یوں ہی تو نہیں ہو جائے یقینا دعائیں بہت ہیں سلوات کی بے انتہا تاثیر ہے بے انتہا ثواب ہے لیکن کیا صرف دعاؤں اور سلوات کی بنیاد پر امام کا ضرور ہوگا امام کو اصحاب چاہیے امام کو سپاہی چاہیے امام کو کام کرنے والے چاہیے امام کو باطل سے لڑنے والے چاہیے امام کو حق و باطل میں فرق سمجھنے والے چاہیے امام کو حق کی بنیاد پہ جان دینے کے مزے کو شہد سیدہ شیری سمجھنے والے چاہیے حق کے لیے جان قربان کرنے والے چاہیے لہٰذا اس انقلاب کے لیے اگر انسان کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تو انقلاب کربلا کو دیکھیں جب بھی انسان اپنے آپ کو کسی مقام پہ پہنچانا چاہتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کون سب سے اچھا ایڈیل امام حسین نے اپنی زمان سے کہا کہ جیسے اصحاب ہمیں ملے ہیں ویسے اصحاب نہ ہمارے نانا کو ملے ہیں نہ ہمارے بابا کو ملے ہیں نہ بھئیہ کو ملے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ صحابیت کی ایڈیل کون بن سکتا ہے شہدہ کربلا بن سکتے ہیں جو کون شہدہ کربلا جو دین کے نام پہ جو اسلام کے تحفظ کے لیے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا گھر قربان کر دیں اپنے مال کو قربان کر دیں اپنی فائملی کو چھوڑ سکتے ہوں حتی کہ اپنی جان قربان کر دیں وہ شہدہ کربلا جو حکم امام کی بنیاد پہ حج کو بھی ترک کر سکتے ہوں روایتی اور سنتی چیزوں میں نہ گھرے رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ کے اس میں کیسے جائے نہیں دیکھو وقت کی ضرورت کیا ہے جو امام کی حکم اور اسلام کی ضرورت کی بنیاد پہ حج کو بھی چھوڑ سکتے ہوں جو لوگ روایتی اور سنتی دین پہ عمل کرنے والے تھے وہ حج کے چکر کٹتے رہ گئے اور جو ولایت کے پاس دارت ہے وہ امام کے ساتھ چلے گئے جنہوں نے اپنے حج کو بچایا وہ حج تو بہت بات کی بات ہے جب امام ہی نہیں تو حج کیسا وہ اپنے کو بھی نہیں بچا پائے زندہ جیتے جی مر گئے اور جنہوں نے دین کو بچایا انہوں نے دین کو ہی نہیں بچایا نماز روزہ حج زکاة خمز جہاد سب کچھ بچایا اور مرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو ہی بچا لیا اور اپنے کو ہی نہیں پوری قوم کو بچا لیا یہ شہدہ کا ذکر ہم کو جذبہ شہدت دیتا اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہو صبر پر او صبر پر نہیں غلط ہے یہ اور نے بارہ آپ سے کہا کہ صبر اپنے مسئلے میں ہوتا ہے دین کے مسئلے میں کبھی صبر نہیں ہوتا یہ دھوکہ صیرت امام کے خلاف کسی امام کو آپ پتعاتی جس نے دین کے مسئلے میں کبھی صبر کیا جب بھی صبر کی اپنے مسئلے میں دین کے مسئلے میں بھرے سے بھرے ظالم کے دربار میں بھی اپنی زبان کھول کے بتا دیا کہ دیکھو ہم دین کی توہین برداشت نہیں کر سکتے مولا کائنات جناب زینب امام حسن باقی جتنے آئیں سب کی زندگی کو اٹھا کے دیکھئے مشکل یہ ہے کہ چونکہ ہم نے صیرتوں کو نہیں پڑھا ہے تاریخوں کو نہیں پڑھا ہے ہم نے صرف بعض امام کے نام سے لو لگا کے رکھا ہے اس لئے یہ مسائل پیش آتے ہیں زہور امام زمان کے لئے سب سے بڑی چیز جو ہمارے طرف سے ہونی چاہیے سب سے اہم چیز سب سے بیسک و بنیادی چیز اور سب سے زیادہ جو ہونا چاہیے اپنے آپ کو اس لائق بنائے کہ ہم اسلام کا دفع کر سکیں جو انسان آج قرآن کے جلنے پہ نہیں بولتا ہے توہین صحابیت پہ نہیں بولتا ہے جو انسان آج رسول کی توہین پہ نہیں بولتا ہے وہ کل بھی نہیں بولے گا زہور امام کے بات بھی نہیں بولے گا وہ وہاں بھی بیٹھ کے خالی اپنے آپ کو دعاوں مشغول وہاں بھی بیٹھ کے خالی اپنے آپ کو صرف روائیتی اور رسمی دینوں مشغول لکھے گا اس کے علاوہ مناسبات میں سے ایک اہم چیز ہے کہ جو ادھر کئی میسیج ہمارے پاس بھی آئے ایک لنک ہے جو سب کو میسیج کیا جا رہا ہے اس لنک میں امام خمینی کی نماز جنازہ کو دکھایا گیا کہ جو آیت اللہ گل پیگانی پڑھ رہے ہیں اور اس میں علین ولی اللہ مسئلہ نہیں دکھایا گیا کہ پڑھا گیا اور اس کو دلیل بنایا گیا کہ امام خمینی کی نماز جنازہ میں علین ولی اللہ پڑھا جائے تو پھر ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں تشہود میں ایک تو آپ قیاس دیکھئے کہ نماز جنازہ کو اور بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ امام خمینی کی نماز جنازہ کے تشہود میں جب علین ولی اللہ پڑھا گیا تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں ان بیچاروں کے ابھی نمالوں کی نماز جنازہ میں تشہود ہوتا ہی نہیں ایک تو قیاسی غلط ہے وہ مسئلہ نماز جنازہ کا اور یہ تشہود کا قیاسیوں بھی باطل ہوتا ہے یہ دلیلی بیکار دوسری چیز جہاں ہم نے سنا بالفرص اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ صحیح صحیح نہیں اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ صحیح وہ ایک مرجع وقت ہیں حیت اللہ ہیں آپ ان کی تخلیط کرتے ہیں کیوں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں آپ ہم نے ان لوگوں سے یہ بہت پرانی بات نہیں ہوئی ہے یہ ابھی چوبیس سال پرانی بات ہے جب انسان باطل کام کیا کرتا ہے تو اس کی اقل مر جایا کرتی ہے پھر ہماقت کرتا ہے بے اقوفی کرتا ہے ابھی چوبیس سال پہلے امام خمینی کی وفات ہے ابھی وہ لوگ زندہ ہیں ہمارے سماج میں موجود ہیں جنہوں نے نماز پڑھی یہ خود وہاں پہ اتفاق سے ہماری ملاقات ایسے افراد میں سے بات سے ہو گئی ہے ہم تو اتھے نماز میں ایسا کچھ پڑھا ہی نہیں گیا آپ کے بومبے میں ایسے لوگ موجود ہیں کسی رسولہ تو ملوا دیں گے آپ کہ ہم تو اتھے وہاں پہ نماز میں اس لئے کہ آپ کے ہندوستان سے اچھے خاصے لوگ وہاں پہ اس وقت بھی حوزہ علیمیہ قم میں پڑھتے تھے انہوں نے نماز میں شرکت کی ہے کہ ہم تو اتھے پڑھا ہی نہیں گیا ہے معلوم یہ ہوا کی ہے چھیڑخانی کی گئی ہے کلپ کے ساتھ چھیڑخانی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو خود معلوم ہے کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ غلط ہے اول تو یہ دلیل نہیں بن سکتی اگر بلفز یہ کلپ کے ساتھ چھیڑخانی اس میں یہ حرکت یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں آپ کو خود معلوم ہے کہ یہ غلط ہے کیا بات ہے کہ انسان سامنے کی چیزوں کو نہیں دیکھتا آپ توضیر مسائل دیکھیں اگر آپ اپنے کو اخباری کہتے ہیں اور اگر ہوں واقعی کی نہیں ہے کیونکہ اخباریت کے لئے جو علم چاہیے اس کا ایک پرسنٹ بھی نہیں اگر آپ اپنے کو اخباری کہتے ہیں تو بہنوانے اخباری بھی آگے بحث کر لیجئے نہیں ثابت ہوگا علیہ اللہ نہیں ثابت ہوگا اس لیے کہ زاد اکثر بلکہ 99% حدیثیں ہیں ہی ایسی جس میں کہیں علیہ اللہ علیہ اللہ ہی نہیں احمہ کی صیرتوں کی جو نماز ہے اس میں بھی نہیں لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہ وہ اخباری ہے جن کو کسی نے ڈون کے ایک حدیث دے دی ہے ان بیچارے نے اس ایک حدیث کے علاوہ کچھ دیکھے ہی نہیں سنے ہی نہیں اب نہیں معلوم وہ حدیث بھی کہاں تک ہے وہ کہاں سے ہو کیسے ہے وہ ایک الگ اس پر گفتو ہے یہ علمی گفتو ہے جس کے بیک گراؤنڈ میں اس ایک حدیث کے بریاد پر سارا اجتحاد ہو رہا ہے آپ واقعی اخباری ہیں تو آپ جائیں نا وسائل اٹھا کے دیکھیں آپ وصولہ کافی اٹھا کے دیکھیں فضوہ کافی اٹھا کے دیکھیں آپ کافی میں دیکھیں ملعی حضر الفقی دیکھیں اس طرف ساتھ دیکھیں جو ہماری کتب اربع ہے اس کے علاوہ دوسری کتابوں کو دیکھیں ائمہ کے حالات دیکھیں ائمہ کیسے نماز پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد دلیل یہ کہ صحابی تو ولایت کا منکر ہیں اگر نماز میں ولایت کا اقرار نہ کرنا یعنی اعلان نہ کرنا اقرار ہمیشہ زبان سے نہیں ہوتا اگر نماز میں صرف علی اللہ نہ کہنے سے انسان منکرے ولایت علی ہو گیا ہے تو کیا آپ جتنے ہمارے بارہ امام ہیں ان سب سے بڑے ولایت علی کے اقرار کرنے والے ہیں جب روایتوں میں موجود ہے کہ انہوں نے نہیں پڑھا ہے تو آپ ان سے بڑے اقرار کرنے والے ہو گئے عزیزانِ مہترہ ہم پھر کہیں گے اس طرح کے جتنے مسائل ہیں یہ صرف اور صرف قوم کے جاہل لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھا کے قوم کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے بس اور اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس سینٹرلائز سسٹم کو اپنا لیں جو کی علماء کا سسٹم کبھی بھی ہم اس دھوکے میں نہیں آئیں گے کبھی بھی اس لیے کہ جب انسان جس چیز کو خود نہیں دیکھ پاتا ہے کسی دیکھنے والے قداماً پکڑ لیا کرتا ہے اتنی ساری کتابیں ان احادیث کو آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو آپ کسی ایسے کے دامان پکڑ لیجئے کہ جو دیکھ رہا اندہ اس کا دامان پکڑتا ہے جس کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں لیکن اگر اندہ اندھے کا دامان پکڑے گا تو اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہوگا اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہوگا آج جتنی بھی سترگی چیزیں ہیں چاہے مرجعیت کی مخالفت ہو بانوان اخباریہ چاہے ولایت کی مخالفت ہو یہاں سب اندھے ہیں ایک دوسرے کا دامان پکڑے ہوئے ہیں نتیجہ یہ ہوگا اگر ایک کونے میں گرے گا اس سب گریں گے کسی کے پاس توانچی نہیں جو دیکھتے بتایا کہ سلام نے کونہ کسی ایک ایسے کو پیدا کر لیجئے جس کے پاس آنکھ سب اس کا دامان پکڑی ہے وہ آپ سب کو بچا لے جائے گا اسی طریقے سے علم کا مسئلہ ہے سارے جاہل ایک دوسرے کے سن مشورہ کر رہے ہیں اور آپ پر سے بیٹھ کے استحاد کیا جہالت کا اس کا فیصلہ فتوہ دے دیا اور ہم نے اس کے پہلے بھی کہا تھا آپ سے کہ دوسروں سے روایتیں سن کے جو آپ مسئلے کو حل کر رہے ہیں یہ خود ایک تقلید ہے دوسروں سے جو روایتیں سن کے آپ مسئلے کو حل کر رہے ہیں یہ خود ایک تقلید ہے آپ خود آقتا ہے کہ لیجئے جس سے آپ سن رہے ہیں وہ علم میں زیادہ ہے یا جو آج کے مراجع ہیں مثلا آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنائی وہ علم میں زیادہ تقلید ہمیشہ علم میں جو زیادہ ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے اس کے علاوہ مسلمانوں کے حالات میں جو تبدیلی ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے آپ کو خبر دی تھی کہ شام کے حالات کافی بہتر ہوئے اور اہم ترین شہر کو جو ہے وہ آزاد کرا لیا گیا اس کے بدلے میں دشمن نے شام کے صوبہ دیر الزور کا ایک علاقہ ہے ہتلا وہاں پہ گزشتہ روز اس گروہوں نے حملہ کیا وہاں رہنے والے ایک شیعہ عالم دین حجت الاسلام والمسلمین سید ابراہیم السید کے کمسن بیٹے کو اس کی ماں کے سمیت سارے گھر والوں کے سامنے زبا کر دیا نیٹ پہ اس کا فوٹو بھی ہے کسی کو چاہیے تو ہم بیج دیں گے زبا کر دیا خون ملد پت فوٹو کمسن بچہ ہے فوٹو سے بھی دیکھ رہا ہے بہت کمسن چھوٹا اس بچہ اور اتنے ہی نہیں اس علاقے میں رہنے والے ساٹھ عام شہریوں کو بھی شہید کیا اور شہید کر کے بھی نہیں چھوڑا ان کو صرف زبا نہیں کیا بلکہ زبا کرنے کے بعد ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی یہ کسی کو مارنے کا بدترین طریقہ ہے مارا اور مارنے کے بعد جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف اتنے نہیں بلکہ اس علاقے میں جو موجود مسجدیں یہ وہ علاقہ ہے کہ جس میں بہرحال اکثر محبان اہل بیت رہتے ہیں یہاں پہ جو موجود مسجدیں ہیں اور جو امام بارے ہیں ان کو آگ لگا دی اور کچھ خواتین کو اغوا کر دیا یہ انہوں نے اپنے اس غصے کا بدلہ نکالا ہے کہ جو شام کا وہ شہر القصیر آزاد ہوا ہے لیکن ذائع سے بات ہے کہ ظلم میں دوام نہیں ہوتا ہے ظلم بہرحال ختم ہونے والا ہے پس قرآن موجود کا صرف ایک سوال یہاں پہ ہے پہ ایزم من قتلت کس گناہ کے بدلے آپ نے ان کو قتل کیا لہذا یہ وہ حالات ہیں جن کا جاننا اور جن کی آگاہی ہمارے لئے اہزر ہوئے ہیں بہرین کے حالات عراق میں پیدا ہونے والی تبدیلیاں دوسرے اسلامی مالک کے حالات تاکہ ہمارے فکر و شعور بلند ہوں اور ہم خطرات کو اور دشمن کی چالوں کو پہچان سکیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں آئیے بارگاہ پر وادگار میں دعا کرتے ہیں پرنے والے ہم سب قوام علی صالحہ کی توفیق انہائیت فرمائے ہیں بارلہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھیں بارلہ ہمارے گناہوں کو بخش دے بارلہ ہمارے مرحومین کو بخش دے پرنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرمائے بارلہ جو شبنان اسلام کو نیست و نابود کر دے بارلہ جو بیمان انہوں شفاہ کامل و عاجی لنایت فرمائے بارلہ جو بے روزگار ان کو روزگار اتا فرمائے بارلہ جو بسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت اتا فرمائے بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما بار اللہ جو لا ولد ان کا اولاد صالح انائیت فرما بار اللہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا بار اللہ جن کے شادیوں و مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما بار اللہ ہمارے علماء کے سایاں ہمارے سروں پر باقی رکھ بار اللہ رہبر و مراجع قطول عمر انائیت فرما بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما امین کی آمان و انسار میں شریک ہونے کی توفیق ناعت ربنا اتقبل منا انکا انتا سمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد